موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں اچھرا بازار میں اور آج کے اس پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے کہ اچھرا بازار کے مسائل کے جو امبار لگے ہیں اسے یہاں کے لوگ کس طریقے سے برداشت کر رہے ہیں اور ان کی آواز پہنچانے کی کوشش کریں گے حکامِ مالا تک اور متعلقہ اداروں تک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں اور میں ہوں فروہ وحید موسیقی موسیقی یہ ہے جناب پیدل چلنے والوں کے لیے بنایا گیا فوٹ پاتھ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس فوٹ پاتھ پر اب کاروبار ہو رہا ہے اس فوٹ پاتھ پر کاروبار ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں سے گزرنے سے کاثر ہیں اور یہ جو تھکے دیئے گئے ہیں کیا یہ تھکے دیئے گئے ہیں اپنی وجہ آپ کے تحت کام کیا گیا ہے جان کا یہ سٹال ہے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم وعالیکم اسلام کب سے یہاں پہ کاروبار کرے ہیں ہمیں چھوڑی تے لی ہوئی ہیں ابھی ہے کہ لے کہ 15 20 دن ہوئے ہیں 15 20 دن ہوئے ہیں جے جے میں تو پیشلے دو سالوں سے آپ کو یہاں پہ دیتے ہیں میں ادرہ مجھے 15 20 دن ہو گئی ہیں آپ نے کس سے لیا تھا ہی ٹھیکا ٹھیکا نہیں لیا ہے ویسے ہم نے لگایا کہ یہ سامنے پیسے دیتے ہیں؟ نہیں پیسے ہمیں دیتے ہیں یہ سامنے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ چلو آپ در لگا 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 سامنے کون سے بھائی؟ کون سامسے؟ ہاں جی تو یہ فوت پاتھ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے ہمیں ایک پر دیکھیں ہم نے سائیڈ پہ لگایا ہوا ہے فوت پاتھ ہے؟ فوت پاتھ ہے؟ وہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن ہم نے سائیڈ پہ لگایا ہوا ہے دیکھیں جگہ بھی چھوڑی ہے کہ کتنی آنے جانے کے لیے کو تنگی نہیں ہے میں آپ کے گھر کی سڑک کے آگے بلکل سٹال لگا لوں اور میں کہوں نہیں میں نے آپ کے گزرنے کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے آپ کی بات آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہہ رکنونی نہیں ہے کہہ رکنونی ہے نا وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات میں آپ کی بات مان رہا ہوں سیپٹ کر رہا ہوں آپ کی بات کو ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ دیکھنے سائیڈ پہ لگایا ہم نے چلے تھوڑا بہتا ہم نے روزی روٹی کمانے آ جاتے ہیں اور تو کوئی بات نہیں ہے کبھی آئے ہیں آپ کو ہٹانے کے لیے ادارے کی طرف سے لوگ آئے ہیں ہم اٹھا لیتے ہیں سائیڈ پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے وہ اگر آ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم سائیڈ پہ کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں جب وہ آتے تو آپ ہٹا لیتے ہیں آگے پکڑے نہ جائیں پیسے آپ غلط کام کیے جا رہے ہیں نہیں نہیں یہ غلط کام ہے اتنا بھی غلط ہم روک کام نہیں کر رہے ہیں غلط کام ہے نا کسی کا رسطہ روکنا غلط کام ہے ہم سائیڈ پہ ہیں دیکھیں آپ آنے جانے کے لیے آپ مجھے بتائیں جس جب یہ تیار کیا ہوگا پورا میپ تیار کیا گیا ہوگا یہ پورے جگہ آپ رکھی ہوئی ہے انہوں نے گزرنے کے لیے تو سمجھ کے ہی کام کیا ہوگا آپ اس میں سے آدھی جگہ لے لیں ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں جو گزرنے والے لوگ ہیں وہ خراب وہ ٹھیک ہے آپ دکان دا رہے ہیں کیا آگا میں ٹھیک ہے مجھے بتائیں آپ نے یہ جو ٹھیکہ دیا وہ ان کو نہیں ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں دیا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ تو ہم کسی سے ٹھیکے کی بات بھی کرتے یہ پارکنگ ہے یہ نجائد پارکنگ ہے نو پارکنگ ہے اور یہ جائز ہے نہیں نہیں یہ بھی نجائد ہی ہے لیکن یہ پارکنگ کی وجہ سے ایدھر راستہ بند ہو جاتے ہیں اس لئے موٹرسگ نے بلاک ہو جاتی ہیں ساری پارکنگ غلط ہے آجی پارکنگ فوٹ بات پہ نہیں ہو لی شاید یہ جو فوٹ بات پہ رہے ہیں تو سار یہ ہے اور کارپریشن کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے کارپریشن مالے آتے ہیں کبھی انہوں نے کیا ہے آپ کام نے کدھر لگایا بیجا کارپریشن مالوں نے کیا کبھی آپر زیادہ یہ آتے ہیں کارپریشن کام کیا کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو یہاں پہ کس نے رکھا ہے آپ نے کہا جی سامنے والی بات نہیں کی میں نے یہ رکھے والی بات نہیں آپ کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پندرہ بیز دنوں میں میں نے خود لگایا ہوا ہے یہ والا یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں میں آپ کو آپ کو پندرہ بیز دن ہوئے ہیں ہاں جی میں یہاں پہ پہلے بھی پروگرام کر کے کیا تھا آپ پہ پہلے بھی پروگرام کر کے کیا تھا آپ بھی یہاں پہتے ہیں مجھے حیرت ہی ہو رہی ہے کہ میرے موں پہ جوڑ پولے جائے ہیں ہم نہیں جوڑ ماریں گے ہم آپ کو کلیر بات کریں گے یہ نو پارکنگ ہے ساری ادھر سار پارکنگ کی وجہ پارکنگ کا ایشو ہے لیکن یہاں پہ تجاوزات بھی ہیں یہاں ایتھ لیے یہ پرابلم ہے میں گزر رہے والے لوگوں سے پوچھ لیتی ہوں کہ ان کو پہ پرابلم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی اب دیکھیں تھڑے کے اوپر بزنس چل رہا ہے چلیں ٹھیک ہے غریب کا ہے ہم کچھ کہہ نہیں دے لیکن کانون سب کے لیے برابر ہے آئیں آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے آپ کو دکھاتے ہیں مسائل کیا ہے یہ جو پلازا ہے اس کے نیچے پارکنگ بھی موجود ہے ظاہر ہے جو میپ تیار کیا گیا ہے اس کے حساب کے مطابق ایل ڈی اے نے جو پروف کیا ہے پارکنگ ہونا لازمی پارکنگ موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہ دیکھ لیں اب اس سارے بائکز کے امبار یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ فوٹ پاتھ ہے جو لوگوں کے چلنے کے لیے لوگوں کے چلنے کی آسانی کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ ڈیزائنڈ ہی ایسے ہے یہ میپ لیکن وہاں پر اب پارکنگ ہو رہی ہے اب گاڑیاں کیسے گزر رہی ہیں پھر خواتین یہاں سے گزرنے سے کاسے اسلام آنے کم ہماما چیز آپ یہاں سے گزر رہی ہیں بائک خریف ہی ہے مشکل نہیں ہوتی گزرنے ہیں کیوں نہیں ہوتی چاہیے کیوں ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے نگائی چاہیے نہیں ہونے چاہیے ہونے چاہیے پروپلم ہوتی ہے جب اسر بازار آتی ہے تاروں تارے خراب ہیں پارکنگ کا کوئی نظام نہیں سٹال لگے ہوئے ہیں فوٹ پاک پہ مشکل ہوتی بہت مفاہدل چلنے والوں کے لیے مشکل ہے یہاں پہ کاروبار بھی ہو رہا ہے ہاں جی وہاں پہ کپڑوں کا سٹال بھی لگا ہوا ہے کھلونوں کا سٹال بھی لگا ہوا ہے آپ نے سمجھتی کہ غریب اور امیر کا فرق اگر ہم نے ختم کرنا تو پھر دونوں کے لئے کانون اگرسا ہونا چاہیے ہاں جی ہونا چاہیے دیکھیں غریب غریب ہے لیکن غریب بھی اگر کانون کی خلاف فرضی کرے گا تو غلط ہوگا آپ ہی دیکھیں کھمبا اور اوپر یہ ٹرانس فارمر اور یہ صاحب اسلام علیکو کہ حالہ جاتا ہے اللہ حمدللہ بیٹا کب سے کام کر رہے ہیں آپ پہ بائیس سال ہو گئے بائیس سال سے اچھرام ہی کام کر رہے ہیں ہاں جی ادھر ہی کار رہے ہیں ادھر ہی کار رہے ہیں ہاں حسن سال ابھی آپ کو آکے کوپریشن مالوں نے ہی نہیں کہا کہ آپ یہ غلط سٹال لگایا جب آتے ہیں اب ہم بھی مجبور ہیں غربت تھوڑی ہے غربت تو ہے شایدہ بڑھ گئی ہوگی میں یہ بھی مانتا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بائیس سال سے ایک غیر قانونی کام کیے جا اب آپ کیا کریں پھرے اور تو کوئی کام نہیں آتا ہے غیر قانونی تو ہوتا ہے چوڑی کریں ڈاکٹ آلیں وہ غیر قانونی یہ کسی کا رستہ روکنا اسلام میں کہتے ہیں کہ پتھر بھی کوئی ہٹا دے رستے میں سے سواب ہے بیٹے اب اس کا جواب میں نہیں دے سکتا آپ کو نہیں آپ کو لگتا نہیں یہ بہت روٹی کمارے ہم بچاؤں گی اب کیا کریں پھر اب مجبوری ہے ہماری میرا بیٹا اچھرا بازار کبھی آپ کا آنا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا جو فٹ پات کی جگہ ہے وہ اوکیوپائے ہوئی ہوئی ہے اور کہیں پر سٹالز لگے ہوئے ہیں ایسے تو کہیں پر اس طرح نجائز پارکنگ ہوئی ہوئی ہے اب دیکھیں یہ گزرنے کے لیے لوگوں کی جگہ ہے لیکن یہ پوری پارکنگ سٹینڈ میں تبدیل ہو چکی ہے لی پارک والے کے پاس ان کا ٹھیکہ ہے کمپنی کے پاس ان کا ٹھیکہ ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہیں بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے پارکنگ کہاں پر کرنی ہے پھر سٹڑک دیکھ رہے ہیں سٹڑک پہ گاڑیاں جو ہیں وہ روڈ بلوک کر رہتی ہے سو فٹ کیا یہ روڈ ہے جو چالیس فٹ کا مل رہتا اسلام علیکم آپ خریدار ہیں نہیں کام کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں یہ چال یہ آپ کا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ نے کہاں پہ لگایا ہو روڈ پہ یہ گزرنے کے لیے جگہ ہے لیکن یہ چل رہا ہے پھٹ پات ہے پھٹ پات ہے لیکن یہاں پہ چل رہا تھا پھٹ پات ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے نہیں ہوتا تو غلط ہے لیکن چلتا یہی ہے غلط کام کوئی بھی کرے گا چلے گا نہیں چلے غلط کام کیوں کرے گا ہمیں شروع سے تلکین یہ کی گئی ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو غلط کام نہ کرے ہے نہیں تو وہ تو رسطہ حایات cinco ہے ہاں تو وہ یہ دیکھیں نا آپ سرکار نے یہ پارکنگ کے پیسے لیے ہوئے ہیں سرکار نے لیے نا یہ پارکنگ لگی ہے اب یہ موڑ شکنگ پیرگنگ ہے ٹھیک ہے یہ والی یہ یہ شہر کی پارکنگ ہے غلط ہے یہ غلط نہیں ہے نا یہ غلط ہے یہ نیچے پارکنگ ہے وہاں پہ نہیں لگا ہے یہ غلط ہے جو اگر یہاں پہ بائک لگی ہے تو یہ بھی غلط ہے ت acordo پہ آپ نے تو لگایا ہوا نا یہ بھی غلط ہے ہاں تو غلط ہے وہ اٹھا لیتے ہیں جب آتے ہیں کمیٹی والے نہیں نہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنا غلط کام کر رہے ہیں کمیٹی والے آتے ہیں فون آتا ہے تو آپ ان سے پہلے غائب کر لیتے ہیں نہیں کہ آپ اٹھتے نہیں وہ سمال لے جاتے ہیں آدھے سے زیارہ پیچھے نہیں پھر بھی آپ پیچھے نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے اچھنا بازار میں ایک حادثہ پیش آتا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے پروگرام کیا تھا لیکن جو مین سپلائز آ رہی ہے آپ یہاں دیکھیں کہ جو گار کیسے لگائے ہوئے کہ مین سپلائے پہ انہوں نے بلب کے ہولڈرز لگائے ہوئے یعنی یہاں پر بجلی جو ہے وہ ڈائریکٹ چمک رہی ہے ڈائریکٹ گزارہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اچھنا بازار ہے پاکستانی ہے ہم غلط کام کر رہے ہیں تھوڑا سے تو غلط کام کر رہے ہیں زیادہ تو نہیں کر رہے ہیں اگر جہاں پر انتظامیہ کی غفلت ہے اداروں کی غفلت ہے وہاں پر جو عام لوگ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کی زیادہ غفلت ہے میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصول پہ ہے ہی نہیں فالو ہی نہیں کر رہے کوئی چیز بہترحال یہاں پہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں ان کی رائے بھی جان رہے ہیں مزید لوگوں سے پوچھتے ہیں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے کہ کھمبے سے ہائی ٹینشن وائر آ رہی ہے اور اتنی زیادہ نیچے ہے کہ ہاتھ لگائیں تو چھو لیں اب اس کے اوپر نہ جانے پوسٹرز نہ جانے بلب اور یہاں تک کہ جو کاروبار جو لوگ کر رہے ہیں انہوں نے گوبارے بالز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس پہ لٹکائی ہوئی ہیں اور فوٹ پاتھ کی تو یہ کنڈیشن ہے کہ وسیم بھائی جو کیامرے پہ موجود ہے وہ ٹیکل نہیں کر پا رہے کیونکہ لوگ آگے سے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا ایریا فوٹ پاتھ ہی ہے جہاں پر مشہرہ بھائی نے بھی کاروبار کیا اسلام علیکم لوگوں نے بھی کاروبار کیا اسلام علیکم آپ سے کاروبار کر رہے ہیں دو مینے ہوگ رہے ہیں دو مہینے ہوگ رہے ہیں یہیں بھی کر رہے ہیں ہاں جی اس سے پہلے یہاں پہ کوئی اور کرتا تھا پتہ نہیں آپ نے یہاں کے سٹال لگا پتہ نہیں دو مہینے فروسن Кто دو مہینے سے بھی کاروبار گلت patھ ہی ہوگیا دنو کوٹ پاتھ گیا آپ dude بتا جہاں کی خیل اے شکل کٹھ اے طلب کی خلelujah ہوگ presses آہ نو تو مٹ پاتھ نہیں مٹ پ такого پیسے تندے کسی نو نائیں ہنڈ ہی ہو گئے منہ میں اس کی خ rescue نہیں کمل چلداز نہیں ۔ ہوں پہ core تجارن یقین مالک نو ماک کون ہے کاing کیا رہا ہے کیسے گا رہی ہے کیسے گا رہے ہیں یہ دنے کی اس فکر ندیم صاحب میں اتھے کام کردیں ایسی کوئی دکھا نہیں کیا پچھے دکھا نہیں کیا ندیم صاحب نے تانوں تھکا جاتا ہے ندیم صاحب کی ہے گا另外 مالک نے مالک نے فٹ پاتھ دیں نہیں ہے یہ دہ دے دہ دے اٹھا تو سی چلانے پہے مالک ہوئے گا اٹھا کی تو مالک ہو سکتے نہیں ہے جگئی فٹ بارڈ دے گا یقین فٹ کام کردیں ہاں جی غلط ایک ہے یہیتہ سیل میں آنو لیکن غلط کامے گا صحیح صحیح ندیم صاحب اب یہ بتا رہے ہیں ندیم صاحب ہے جن کے دکان ہے پیچھے انہوں نے فوٹ پاتھ کو اپنے گھر کی جگہ سمجھا ہوا ہے اور ادھر لگایا ہوا ہے سٹال مزید اچھلے کی پرابلمز اور امبار آخر کیونکہ اس پروگرام میں ایک رکھے بعد ہمار سے ترہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر کریں گے اچھلے کی بات اچھلے بازار جو کہ لاہور کی ایک جاریمانی مارکٹ ہے بڑا بازار ہے یہاں کے بڑے بڑے مسائل آج دکھا رہے ہیں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں جس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے انڈر پاس انڈرگراؤنڈ پاسنگ ہے اور اس کے بالکل پیچھے انہوں نے پورا کاروبار وہ لگایا ہوا ہے اور تو اور یہ بانس لگا کے تارے لگا کے ہائی ٹنشن وار کے ساتھ جو میں نے آپ کو پہلے بھی پوائنٹ کرائی تھی وہ دیکھیں وہ باندھا ہوا ہے ذرا سا سپارک اور نجانے کتنی جانے اور کتنا جانی نقصان اس کے ساتھ جو آپ کا معاشی طور پر پر پروپلم کریٹ ہوگی وہ الگ ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکو موید کر رہے ہیں میں آج پہلے دین آیا ہوں پہلے دین آیا ہوں آج پہلے دین آیا ہوں میں مان بھی لوگ پہلے دین آیا ساری دنیا غلط ہے یہ دیکھے نام کلے نہیں ہیں اپنا دسو سر توسی غلط ہے ہوتے ہوں ہوتے 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 نا یا جو آپ بھی لوگ پستر اسٹال لیا ہے ہوتے 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 جو آپ راکتے ہیں اس سے مٹسان مطلب پرابلم یہ ہے کہ اتنی زیادہ لاپرواہی ہے، اتنی زیادہ ڈس آنسٹی ہے، اپنے ساتھ تو ہے، لوگوں کے ساتھ، دیکھیں یہ لوگ جو ہیں، ان کو گزرنے میں پرابلم ہے، اسلام علیکم سر، آپ اتنے تنگ ہوگے گزر رہے ہیں، لیکن یہ فوٹ پاتھ پہ ماشاء اللہ، یہ تو مینجمنٹ کو چاہیے نا کہ ان کو کنٹرول کریں، اب یہ راستہ یہ ہے، لیکن یہ فوٹ پاتھ پہ یہ پبلک پیس ہے، گزرنے کا راستہ ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ یہ کانٹرز لگے ہیں، حالانکہ یہ دکانیں کس لی ہیں، اپنے دکان کے اپنی ڈومین، کیا سا ہے پورا؟ بلکل اپنے ڈومین کے اندر ہیں، ان کو جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو بلکل کیسے چلے گا سسٹم؟ آپ نہیں سمجھتے کہ انتظامیاں کچھ لے دیا ہے، بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ انتظامیاں کے بغیر نہیں ہو سکتا، انتظامیاں کی اجازت، مل ہی بغت ہے؟ مل ہی بغت ہے، بلکل، پیسے بوسے جاتے ہیں؟ ظاہری بات پیسے جاتے ہیں، آدھر وائز یہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ ان کو دیتے ہیں، ڈیلی بیسیس پہ بھی دیتے ہیں، منسلی بھی دیتے ہیں، آدھر وائز یہ نہیں بیٹھ سکتے یہاں پہ یہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں؟ جی بلکل آتا ہے تو یہ پاس ہی ہے۔ بین کا پاکستانی سٹیزن یا شہری، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غریب، چونکہ یہ غریب کی ریڈی ہے، غریب کا کاروبار ہے تو اسے چھوڑ دو، یہ کنڈرشن ہو نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں پہ لو پاکستانی، یہی شہری، یہی بندہ جو بیٹھا ہے یہاں پر، یہ اگر یوکے میں چلا جائے، سعودیہ میں چلا جائے، وہاں پہ جا کے یہ اس طرح نہیں لگا سکتا کیونکہ وہاں پر کانون نہیں ہے، یہاں پر کانون ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، مجھے بتائیں کانون تو موجود ہے، غریب، غریب کا رستہ روک رہا ہے، امیر کو تو شہر ملے گی، یہ ملے گی؟ نہیں، غریب، اب دیکھیں اس نے اپنا بزنس کرنا ہے، وہ یہاں پر پیسے دے کے بیٹھا ہے، یہ تو لینے والوں کو چاہیے نا، آپ کی منیجمنٹ کو چاہیے، کیوں اس طرح بیٹھا ہے؟ جو پیسے لے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ کان جو ہے، وہ کھول لیں، انکھیں کھول لیں، دیکھیں، منیجمنٹ کا کام ہے، یہاں پر بزار کی ایک پوری انتظامیہ ہوتی ہے، وہ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کارپریشن والے آتے ہیں، بلکل آتے ہیں، وہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں، نہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ کیسے منیج کریں گے، یہ بچارے تو بیٹھے ہیں، ان کو روزگار چاہیے کسی بنا کسی طرح، ان کو تو پوائنٹ چاہیے کسی طرح، ان کو موقع دیا ہے، اسلام علیکم، یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، نہیں بزار کی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نا، مجھے بتائیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، کہ لوگ کیسے تنگ ہوئے ہیں، تنگ ہوئے ہیں، بلکل کھلا ہوا تو لوگوں کو شاید یہاں پر دشواری نہ ہو دشواری بلکل نہ ہو لیکن یہ غریب کہا جائے جو اپنی روزی روٹی بچوں کے لیے کمارے ہیں یہ کہا جائے مجھے بتائیں عمران خان صاحب انہوں نے کہا تھا کہ میں کاروبار دوں گا نوکریاں دوں گا گر دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا ہم نے تو دیکھا نہیں ابھی تک اچھا ٹھیک ہے امان لیتے ہیں یہ غلط بیٹھے ہیں لوگ یہ نیچے بیسمنٹ میں دکانیں کھلی ہیں بنائیں انہوں کس کے لیے بنائیں ابھی تک وہ لوگ کیوں نہیں کیا انہوں نے یہ مارے جو طبقہ بیٹھا ہے آپ کی بلکل جائز ہے فریاد لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہم کہتے ہیں حلال کمائی اور حرام کمائی حرام کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ توڑتے ہیں کوئی ہماری وجہ سے مشکل میں آتا ہے ہم اسلامی طور پر بھی دیکھ رہے ہیں نا معاشی طور پر بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا مذہب بھی یہی کہتے ہیں ہمارا معاشرہ بھی یہی کہتے ہیں تو مجھے بتائیں کسی کا رستہ تنگ کر کے اگر ہم روزی کمارے ہم کہتے ہیں کہ غریب ہیں تو وہ کہاں جائیں نہیں وہ کہاں جائیں وہ فریاد نہیں حل نکالیں نا کہاں جائیں یہ یہ کہاں سے کمائیں اندر دکانوں کا رینٹ آپ کو پتہ کتنا ہے کسی بزار میں چلے جائیں رینٹ پوچھے ہیں ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے نا ان کو مینجمنٹ جو ہے نا مینجمنٹ جو ہے یہاں پہ مینجمنٹ کوئی نہیں ہے اگر مینجمنٹ ہو نا تو پھر یہ کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ روکنے والا ان کو ہو ان کا پتہ ہو کہ پروپر طریقے سے یہ روڈ ہے یہ پارکنگ دیکھیں آپ کا آدھا روڈ بلوک ہوا ہے یہ پارکنگ کی بات ہے بائک بائک ادھر لگی ہوئی یہ گورنمنٹ کی پارکنگ ہے لاہور پارکنگ والے دس روپے اوپر ٹکٹ ہے کاٹ کے بیس کیا ہوئے کیوں کیا ہوئے یہ بیسیکلی ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے مینجمنٹ نہیں ہے جب تک مینجمنٹ نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں چلیں گی میں آپ مینجمنٹ سے بھی کارپریشن والوں سے بھی اور لی پارکنگ والوں سے ٹھیکے دیئے ہوئے ہیں بائک لگی ہوئی ہیں لیکن فٹ پات پہ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں سڑک پہ سو فیڈ کا روڈ سکڑ کے چالس کا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور زلائی انتظامیاں کہ اتنی نائلی ہے اتنی نائلی ہے کہ جتنا کہیں کم ہے مجھے نہیں لگتا کہ سر آپ کے دفتر میں کوئی بھی گرم کرنے یہ یہاں پر نہیں آتا ہے آپ یہ پارکنگ کا ہی حال دیکھ لیں لی پارکنگ والوں کو کہنا چاہ رہی لاہور پارکنگ والے یہ دیکھیں یہ بیس روپے کی پرچی کاٹی ہے دس کے ویس آپ کو یہ کس نے پرچی دیا آپ کو شکر یاد ہے یہ سامنے کھڑیاں آئیں سر آپ کو لے کے چلتے دس کے جگہ بیس کیوں لے رہے ہیں ذرا ان سے پوچھتے ہیں آئیں آپ بھی چلیں پارکنگ ایریا میں میں آ چکی ہوں اور یہ جو صاحب تھی جنہوں نے ہمیں بیس روپے کی پرچی دکھائی تھی اور یہ لاہور پارکنگ والوں کی پرچی ہے ان صاحب نے دی ہے آپ نے برچی دی ہے جی بیڑا یہ کیا لکھا ہوئا ہے یہ موٹسکل جو کھڑی کر کے جاتے ہیں تین تین چارچر گیٹے نہیں آتے یہ ٹھیک ہے ابھی بائیک کھڑی کر کے جائیں گے یہ آئے گے رات آٹھ بجے ہمت کی طرف سے کسی نے کہا ہے کمپنی کی طرف سے کسی نے کہا ہے چار گھنٹے پر آپ نے بیس روپے چارچ کرے آج ہے رش کا ٹائم ہے یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں رش ہے ٹھیک بات اپنے کہا ہے کہ ایک بائیک کھڑی روپے کی طرح سے بیس روپے لے نہیں وہ کسی نے کہا نہیں آپ نے خود کی ہے خود کی ہے نا موسیقی 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 دس کی جگہ بیس نہیں ہے دس کی جگہ بیس نہیں ہے وہ تو باٹی گلے کے تک مینشن بھی تو نہیں نہ ہوا با انہوں نے پرچی میں بھی کوئی تحریر نہیں ہے کہ کتنے کی ہے دس روپے انہوں نے دیکھیں آپ اپنی پرچی دکھائیں آپ کی تو پرچی سرے سے چلتی نہیں ہے نا یہ دیکھیں ذرا کلوز کیجئے گا ریڈ مارکر سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ کٹا گیا ہے جہاں پر دس روپے لکھا ہے میں دیکھ سکتی کیا میرے دیکھ سکتی دس روپے کٹا ہوا ہے اوپر بیس لکھا ہوا ہے انتہائی زیادتی مافیا یہ مافیا یہ ہے لاہور پارکنگ کمپنی والوں کو تھکا ملا ہوا ہے اور اوپر سے غفلت یہ ہے کہ فوٹ پات پر بھی بائک سکھڑی کی ہوئی ہے آپ کو بیس روپے کا ہے بیس روپے آپ نے کہا نہیں دس روپے جگہ ٹیکس ہے جگہ ٹیکس deathatex ہیں ایسے بھی ٹیکس دے رہے ہیں سے بھی ٹیکس ہے مارکر میں آنے کا بھی ٹیکس ہے وہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں ہر چیز میں ٹیکس ہے یا ہر چیز میں ٹیکس ہے 20 روپلی 20 روپلی کیوں ہیں آپ کہیں گے کمپری والوں کو فریاد کریں گے کہ سر ہمارے ساتھ جاتی یہ کون جاتی نہیں گار بندہ تو جاتی کر رہے ہیں بڑے امیر لوگ ہیں مرسیڈیز تو نہیں کھڑی کیا بائک کھڑی کیا مرسیڈیز کھڑی کی ہوتے یہاں کھڑے ہوتے ظاہر ہے لیکن آپ نے مرسیڈیز بھی کھڑی نہیں کی ہوئی بائک ہے اور اس کے باوجود بھی آپ سے 20 روپلیے جا رہے ہیں میں بات اس طرح ہے کہ میں تو ہم فرس ٹائم یہاں پہ مجھے تو یہاں کے پارکنگ کا پتہ بھی نہیں ہے میں تو ہم مرید کے اسے میں نے صرف یہاں سے پتہ کیا وہ سیکیورٹی ویڈیو بیٹھے ہیں کیونکہ فیملی آئی بھی میری تو ان سے میں نے پتہ ہے کہ ہمیں کو پارکنگ ہے تو ان نے کہا جی باہر چلے جاؤ باہر پارکنگ ہے اب یہاں کا تو مجھے پتہ بھی نہیں کہ یہاں کے چارجز کیا ہے اس لئے جو شہری ہیں باہر کے شہری ہیں یہاں لاؤر کے نہیں ہیں جاتی ہوئی ہے ہم آفی بانگتے ہیں یہ آدھا روڑ آپ کے سامنے بلوک ہم یہی ریکوشش کر رہے ہیں کرنل عشرت صاحب کو ہم مسلسل کال میں رہا رہے ہیں خلیل بھائی مسلسل فون میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں آج کرنل صاحب کا فون ہی بند ہے یا شاہدون نے ہمیں بلوک پہ لگا دیا ہے اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ نمبر بند ہے یا ہم بلوک پہ ہیں پہر حال ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے تھرو آؤٹ پروگرام میں ہم وہ تمام در مسائل جو ریلیونٹ اداروں کے ہیں انہیں دکھائیں گے بھی لوگوں سے گفتگو بھی کریں گے ابھی رکھئے گا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو مسائل کے امبار بتانا شروع ہوئے ہیں آئیں مزید آگے شلتا ہے روڈ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے سو فیٹ کا یہ روڈ ہے جو اب پارکنگ کی نظر ہو چکا ہے ساری بائکس گاڑیاں باہر روڈ کی طرف کھڑی ہیں جو پارکنگ کا ایریا ہے وہاں پر بھی برا حال ہے جو گزرنے کی جگہ ہے وہاں پر تو آلیٹی انہوں نے سٹالز لگا کر بلک کیا ہوا ہے ہم لاہور سے شہر کی بات کر رہے ہیں جہاں پر بڑا اچھا نظام ہونا چاہیے تھا جہاں پر پرابلمز کم ہونی چاہیے تھیں لیکن یہاں پر انفرچنیٹلی یہ دیکھ لیں یہ سڑک پر بائک لگائی ہوئی ہے یہ ٹرافک پولس ہیں ان سے بات کر رہتے ہیں اسلام علیکم آپ یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کو پرابلم نہیں ہوتی یہ تو سو فیٹ کا روڈ پکڑ کے اتنا کم کر دیا یہاں پر گاڑیاں بھی ہیں بائکس بھی ہیں غیر کارونی تجاوزات بھی ہیں پوڑے کے ڈبے ہیں وہ بھی سڑک پر پڑے ہوئے ہیں پرابلم لازمی بات ہے جب روڈ چھوٹا ہوگا تو پرابلم تو ہوگی آپ کو کا تصادم نہیں ہوتا لیپ پارکنگ والوں کے ساتھ آپ کی دو دیکھیں اب وہ یہاں سے گردن گھمائیں آپ بھی کامرہ گھمائیں گا وہ لکھا ہے نو پارکنگ پی کے اوپر بڑا سا نو پارکنگ اب مجھے بتائیں یہ پہلے تقریباً آئے سے دو سال پہلے درہ سنگل نین لگتی تھی تو دو سال کے بعد اب یہ ٹوکر روڈ پر راست جاتا ہو گیا تو پھر آپ یہ دبل نین لگا کے مینیز کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم نہ ان کو نا نا لگنے دیں تو یہ بھی پرابلم ہے کہ لوگ روڈ پہ ہی چھوڑ کے مرسا چلے جاتے ہیں آپ نے اپنے ایمان سے بتائی دبل ہے یا ٹریپل ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے لوگوں کا راجت زیادہ ہے لازمی بات کہیں نہیں کہیں تو رش مینیز کر رہا نا پلازو کے نیچے پارکنگ پلازو کے نیچے پارکنگ ہونی چاہیے ابھی یہی دیکھیں کہ ہم ادھر مین سے مرسا نے اٹھا کے وہ رکھی ہوئی ہیں سائٹ پہ ان کے ادھر چلان کر رہے ہیں جو مین پہ چھوڑ گئے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگ کے پاس لیفٹر ہوتا ہے میں نے ایک سر مومن دیکھا یہاں پر لیفٹر وہ کھڑا ہے سامنے بائک کا کیا کرتے ہیں اب یہ بائک جس کے پیچھے آپ کھڑے ہیں وہی سرک پہ کھڑی ہیں یہ بائک ہے نا وہ اٹھا کے ہم نے یہ سائٹ پہ سائٹ پہ وہ دو بندے مین پہ چھوڑ گئے وہ آرہے ہیں چلان کروا رہے ہیں بائک لے کے جا رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ مین پہ چھوڑ گئے ہیں ان کو دو سو روپے کی بکر نہیں کہ مرد دو سو روپے چلان کر لے چلان تو بے تہاشا ہو جاتی ہیں جسے مرد چلان کریں اسلام علیکم پچی تکھا دے سے آپ کو بھی وہی مزاگ کیا گیا آپ کے ساتھ جو باقی سب کے ساتھ کیا گیا یہ بیس روپے دیں ہیں بیس روپے دیں ہیں بلکل آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ پرچی پہ تو بیس روپے دیں نہیں سکتے پوچھا ہے کہ رہے ہیں لے رہے ہیں یہ دیکھ لیں نمبر ہے ان کا فائی ویٹ ٹو ہے فائی ویٹ ٹو یہ بائک ہے یہ دیکھ لیں یہ سیم ہی ہے کوئی پلانٹر شو نہیں ہے لوگوں سے بات کر رہے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں کسی کے پروبلم کرتے لیکن آپ کیونکہ آپ دس روپے ایکسٹرا دے رہے ہیں آپ نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ اکر آپ کی بائک گم جائے تو آپ ایف آئی آئر بھی نہیں کٹ سکتے نہیں ہو سکتی آپ کو نہیں پتا نہیں مجھے نہیں پتا میں آپ کی نولیج میں اضافہ کرتی کیونکہ اس پہ ایف آئی آئر نہیں کٹتی چلیں تھانکیو آپ کو معلوم ہے کہ یہ پرچی وہ آپ کو دے نہیں سکتے استعمال نہیں کر سکتے نہیں یہ ملوم نہیں تھا نہیں معلوم آپ نے پوچھا بھی نہیں پوچھا تھا آپ نے پڑھا اس کے اوپر پڑھا ہے اس کو پتا ہے یہ ٹکر اس کی ٹکر اس ٹکر پر کوئی رکمدانہ کریں ٹھیک ہے یعنی آپ کو آپ نے پڑھ لیا پڑھ لیا آپ نے اس تفسار نہیں کیا اس سے کہ بھئی اس پہ تو کر نہیں سکتے کہا ہے اس کو اس نے کیا کہا نہیں انہیں کہا ہماری جمہداری ہے آپ جمہداری ہے جی بلکل اور آپ نے بیس روپے دے دی دس روپے پارکنگ کے دس روپے پارکنگ کے اور دس روپے ذمہ داری ہے انہیں کہے بیس روپے ہوتے ہیں پارکنگ کے ٹک ہے انہوں نے کہا بیس روپے ہوتے پارکنگ کے یہ پڑھ جی صرف سنبھال کے رکھیں کام آجائے گی بیس روپے دس کی جگہ بیس تیس کی جگہ پچاس یہ ہے اچھرا بزار کا حال تارے آپ کے سامنے ہیں مین سپلائے جو کہ نہ صرف لوس ہوئی بلکہ وابڑا کا خطرناک خطرات فری لاہور بنانے کا جو منصوبہ ہے اسی کلائی یہاں پر کھل گئی ہے اچھرا بزار میں آج ہم نے سراغ لگا لیا ہے کہ وابڑا نے کس طریقے سے اتنی کاوشے اور کوششوں کے بعد خطر خطروں سے خالی لاہور جو ہے وہ ترتیب دے دی ہے آپ لوگوں پرابلم نہیں ہوتی کاروبار یہاں پر ہے ہم نے کتنی مرتبہ ان کو بولا ہے وابڑا والوں کو یہ تارے کا کچھ کر دیں وہ کوئی نہیں آتا ادھر وابڑا والا کوئی کہتا نہیں آگے خود اوپر سے جا کے بانتا ہے آپ نے کتنی بار کیا ترتیب مر کو دو ماہ پہلے بھی کی ہے تو وہ ایسا ہی کوئی بھی نہیں آتا آتا ہی نہیں ہے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی بھی ٹیم نہیں آتی کوئی ٹیم بھی نہیں آتی یہ ٹیکسپیئر ہیں کاروبار کرتے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ اپنی مدد آپ کی تحر چھت پہ جا کے بالائی منزل پہ جا کے انہوں نے خود تار جو ہے وہ باندھی ہے اوپر کو اب تھوڑا سا کیامرا آپ اوپر کی طرف کر دے وسیم بھائی یہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے تار جو ہے وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت باندھی اور وابدہ کو انہوں نے دو ماہینے پہلے بھی کمپلینڈ کی بارہاں کرتے رہے نہیں سنا میں کمپلینڈ کر دوں سر میں کہہ دوں محبت سے پیار سے کہ آ جائیں یہاں پر آ جائیں اور یہ دیکھیں یہ ہے کھولی تارے انہیں بھی دیکھ لیں ذرا یہ زمین سے سپلائے جا رہی ہے اوپر کی طرف اور وہ بیٹر لگے ہوئے ہیں یہ بھی تارے جو ہیں وہ خطرناک ہیں خطرے سے خالی نہیں ہیں یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا حادثہ بار بار یہ کہہ رہی جو ہم نے یتیم خانہ میں شو کیا وہاں پر جو کنڈیشن تھی ہم نے آپ کو دکھائی ہم نے اچھرا بازار میں پہلے بھی شو کیا ٹرانس فارمر گرنے پر ہم نے آپ کو وہ دکھائی ہم نے دوبارہ آج سوچا کے پروگرام کرتے ہیں کیونکہ ہم جب بھی یہاں سے گزر کے آتے جاتے ہیں ریکھی بھی کی ہم نے تو یہاں پر نہ صرف لوگ پریشانی کا شکار ہیں بلکہ ایسے سے مسائل ہیں جو کہ جدید دنیا میں ختم ہو چکے ہیں اور پاکستان کے اس بڑے شہر شہر لاہور میں باغوں کے شہر میں تو وہ مسائل ہونے ہی نہیں چاہیے اتنے فنڈز آتے ہیں ادارے کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی آفرین ہے کہ ان کھولی تاروں کو یا ان لمکی مین وائرز کو یا پھر پارکنگ مافیا کو یا پھر پتھارے لگائے ہوئے مافیا کو غیر کارنو تجاوزت بنائے مافیا کو کوئی پوچھ سکے مافیا سٹرانگ ہے آج مان گئے لیکن ادارے کمزور دکھائی دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کسی گاؤں دیہات یا پسپاندہ علاقے کا منظر نہیں ہے یہ ہے لاہور شہر اور لاہور شہر کا بھی مین علاقہ اچھرا بازار جہاں پر واقع ہے اور آپ دیکھیں کہ ویسے تو عمومن میں نے دکھایا یہ پروگرام کے کس طریقے سے لوگوں نے کھمبے سے نکلنے والی تاروں کا بھی استعمال بھرپور انداز میں کیا ہے ضرورت اجاد کی ماں ہے یہ ہم نے سن رکھا ہے پتا ہے لیکن پاکستانیوں سے بہتر اس پر کوئی بھی صادق نہیں اترتا وہ ایسے اس محاورے کو استعمال کرتے ہیں واقعی وہ ضرورت کے وقت ایسی ایسی چیزیں ایسے سے فارمولاز ایجاد کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا اور تھرور اوٹ پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں اتنی زیادہ یہ خطرناک چیز ہے کہ کھمبے سے نکلنے والی مین سپلائی کی تار پہ آپ نے ہینگرز کے ساتھ کپڑے لٹکا رکھی ہیں آپ غریب ہیں میں جانتی ہوں میں آپ کے دکھ میں شریک ہوں میں بھی آپ جیسی ہوں مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم کانون کے خلاف رضی کریں اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم کانون توڑتے جائیں اور کہیں کہ ہم رزق حلال کا بارہ ہیں دوسری بات یہ کہ انتظامیاں جو متعلقہ ادارے ہیں چاہے وہ لاہور پارکنگ کمپنی ہیں جن کے پاس پارکنگ کے ٹھیکے ہیں چاہے وہ ایم سی ایل والے ہیں چاہے وہ دیگر ادارے ہیں چاہے وہ واپڈہ کیوں نہیں ہیں سر یا جتنے بھی اشخاص ہیں ان میں کام کرنے والے وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تم خواہیں لے رہے ہیں صرف التجاہ یہ ہے ایک شہری ہونے کے ناتے کہ کیا آپ لوگ ان پر جو یہ مہربانی اور کرم ہیں یہ بغیر کسی پیسے کی کر رہے ہیں یا آپ محبت جو ہے وہ ان سے لیتے ہیں اور یہ آپ پر مہربان ہوتے رہتے ہیں گاہے بگاہے اگر آپ بغیر کچھ لیے دیئے کام کر رہے ہیں تو سر بہت بری بات ہے انتہائی بری بات ہے اور اگر آپ کچھ لے دے کے معاملہ رفع دفع کر رہے ہیں اپنے آنکھوں پر یہاں سے گذرتے ہوئے پٹی بانگ لیا ہے تو پھر انتہائی بری بات ہے بری نہیں ہے بہت بری بات ہے خدا کا واسطہ ہے ادارے بھی اپنا کام لوگ کرنا شروع کر دیں تاکہ لاہور کے جو آدھے مسائل ہیں وہ ویسے ہی حل ہو جائیں گے اور جو آدھے مسائل ہیں وہ لوگوں کی وجہ سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غریب ہیں ہم کوئی نہیں سکتے ہیں لیکن وہ رشوت برابر دے سکتے ہیں تو ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے تب ہی ہوگا بہتر لاہور فروہ وحید کو اس پروگرام سے آخر کیوں سے اجازت دیجا اللہ حافظ